یہ اداسی یہ گمگین چہرہ کیوں بنا ہوا ہے ازاروں دکھ ہے کیا کہ بتائیں وہ صاحب ہمارا اتنے دکھ ہے دیا ہے انہوں نے کہ اب تو یقین کر خموش رہتے ہیں خدارہ ہمارے حال پر رحم کا ہو ہمیں اس طرح مہنگائی کے طفان میں مت بھینکو اس لئے ہمارے ملک کا خیال کرو اور غریب عمام کا خیال کرو مہنگائی کم کرو مہنگائی کم کرو مہنگائی کم کرو بس ایا کانا بھدو و ایا کانستین اس کو پیچانتا ہے وہ بند آ جائے گا وہ اس صدق کرے گا جو ہماری کمڑان ہے ان کی جیبیں کھالی ہیں وہ اپنی جیبیں بھڑنے کے لئے شرائد قبول کریں گے سب کچھ کریں گے بھائی ان کی جیبیں کھالی ہیں کھالی کیوں ہیں بھائی وہ بکسن لوٹنے آئے ہوئے ہیں مہا اس کی تین مہا اس کی چھے مہا اس کی چھے مہا اس کی چلو آپ اس میں نانی سان جی کی ہوئی ہے چلو ٹھیک ہے ناظرین اس ٹیم آئی ایم ایف کا وفاد پاکستان میں پہنچ چکا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط قبول کرنے جا رہے ہیں اور ملتے ہیں عوام کے پاس جاتے ہیں کہ کیا آیا کہ وہ آئی ایم ایف کی شرط دوبارہ قبول کرنے کے لئے تیار ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط قبول کرنے سے مہنگئی دوبارہ ہوگی السلام علیکم وآلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ بہت ودیہ ودیہ ہی ہونا ہے اور کیوں ہی ہونا ہے مجھے یہ بتائیں کہ نون حکومت اور پیپر پارٹی یہ کہتی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ملک میں خوشحالی لے کے آئیں گے اب آئی ایم ایف کے پاس چلیں گے مطلب آئی ایم ایف والے ادھر آ لیں ہیں اور ان کی شرائط قبول کریں مطلب مہنگئی دوبارہ ہوگی کیا کہیں گے بس کہنے کا مسئلہ اللہ پاک ہم نے فضل کرے رحمت کرے ہمیں کسی نے کیا دینا ہے نہ ہم نے کسی نے کچھ دینا ہے ہم اپنی جو مزدوریاں کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی پہ ہی ہمیں ناز ہے ہم نہ کسی سے مانگتے ہیں اور نہ کسی کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے برپور ان کی حمایت کی ہے دونوں پارٹیوں کی بلکہ نون لی کی شباز شریف صاحب کی مہد کی ہے نواز شریف صاحب کی مہد کی ہے لوگوں سے جھگڑا کی ہے لوگوں سے لڑائیاں کی ہیں ہن جی زدیں کی ہیں لوگوں کے ساتھ برپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا ہے تو ان کو چاہیے ہمارا خیال کریں میر بانی ہے خدارہ ہمارے حال پر رحم کا ہو ہمیں اس طرح مہنگائی کے طفان میں مت جو ہے نا بھینکو اس لیے ہمارے ملک کا خیال کرو اور قریب عمام کا خیال کرو مہنگائی کم کرو مہنگائی کم کرو مہنگائی کم کرو بس آخر سوال ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کے وعدے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وعدے پورا کر ہیں یہ دنیا بہت بڑی ہے یہ پاکستان چھوٹا نہیں ہے ایک دو تین لوگ نہیں ہیں یہ بہت بڑا پاکستان ہے اس میں وزیراعظم کا آنا یہ بھی بڑا خوشائن ہے ٹھیک ہے یہ قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا حکومت لینے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا وہ تو مہربانی ہے جنہوں نے حکومت لے لی ہے اب یہ یہ تو ہمارا فرد بندہ ان کا ساتھ دیں ٹھیک ہے جی مہربانی ہے اسلام علیکم اسلام کیسی آپ یہ نون حکومت اور پاڈی کہتی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے ملک میں خوشحال ہی لے کے آئیں گے اب دوبارہ یہ آئی ایم ایف کی اس کے علاوہ کچھ اور حال نہیں ہے یہ زرداری اور شباس کی کام نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب تو ابھی اندر ہیں ان کا تو آنے کا چانس کوئی نہیں ہے آئے گا انشاءاللہ یہ یا کمہ ڈیٹھ سال چلے گا ڈیٹھ سال کے بعد یہ واپس ختم ہو جائے گا خان صاحب کو تو وہ گھڑی چور ہیں تو ان کے اوپر تو بہت ایک سو نوے ملین پونڈ والا کیس ہے شریف وزرداری نے چوری کیا ہمارا تمہارا ڈیٹھ سال سے زیادہ ہے وہ ایک بیچارہ کہ گھڑی کو جو ہے گھڑی میں گھڑی خان صاحب کو میں پچاس کروڑ والا گھڑی دیا دوں گا آپ نے جیب سے دیا دوں گا کتنے تولے کا پچاس کروڑ والا گھڑی دوں گا خان صاحب کو میں آپ دے دیں گے پکی بات ہے پکی بات ہے انڈر پرسنٹ بات ہے آپ ان کو فنڈز کی ضرورت ہے پھر آپ فنڈز دیں ان کو فنڈز میں کیوں نہیں دیں دوں گا محبت آپ کی دل لگی ایک شخص ہے ایک شخص کر سکتے ہیں کیا لگتے ہیں کہ اب تبدیلی ہوگی کچھ مہنگئی خاتم ہوگی یا نہیں ہوگی مہنگئی اور بھی بڑھ سکتے ہیں مہنگئی اور بڑھے گی ایک زورداری آیا ایک شبازو بندر آ گیا مہنگئی اور بڑھ جائے گیا بہت بہت شکریہ سر سلام علیکم شہر آئی ایم اف دوبارہ آگئی ہے پاکستان میں یہ لوگ کہتے تھے شبازو شریف کہتے تھے یا زرداری صاحب کہتے تھے کہ ہم نے ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے آئی ایم اف کے ساتھ ہم نے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اب انہی کے ساتھ دوبارہ ان کے شرائط قبول کرنے جا رہے ہیں آئی ایم اف کے تو مہنگئی دوبارہ ہوگی تو آپ کیا کہیں گے ہر شہر سستیر ہم زہان چاپسا کو بہتا مہنگا ہو رہے ہیں اسمان جنہا دو سور پر گھنڈا تین سور پر کے لوگ ہے کیا ہو جا رہے گا ہی ہو بھی پنیار پر مہنگا پھیڑ ہو گیا اس رہی ہے ساری مگا یہ ڈبل ہو جا رہی ہے کام ہو نا دبا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت اب کچھ کر سکے گی مہنگئی کو کنٹرول کر سکے گی نہیں کر سکے گی مشکل ہی ہے مجھے لگ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں کچھ نہیں کر سکتی ہے ان کے وقت میں نہیں ہے مریم نواز سے کوئی امید نہیں نہیں پتا بھی یہ کچھ شہد ہو بھی سکتی ہے زیادہ مشکل لگ رہی ہے کیوں پپل پارڈی بھی ساتھ ہے نہ نون لیگ بھی ہے دونے ہیں ساتھ ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے تھا نہیں نہیں جانا چاہیے نہیں شکریہ سر سلام علیکم سر والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ آئی ایم ایف کی شرائط ہم دوبارہ ایک دفعہ قبول کرنے جا رہے ہیں مطلب میں گئی ہوگی ملک میں دوبارہ اور یہ نون حکومت شباز شریف آصف حضرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم ملک میں خوشحالی لے کے آئیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں سر اس کے بغیر کام چلی نہیں سکتا اچھا جو نظامی سورت پہ چل رہے ہیں سارا تو یہ تو ضروری ہے شرائط شروع سے لے گا ملک چلی سورت پہ رہے ہیں تو آئی ایم ایف کے بغیر تو چلی نہیں سکتے ویسے بھی اب یہ بتائیں کہ ہم کب تک آئی ایم ایف کے اوپر ہم لگے رہیں گے ہم خود اپنے ہاتھ پاؤں نہیں مہرگیں سر چلنا تو خود ہی چاہیے نظام اور ایک اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے جس میں سورت کی شرائط کیا سورت کو دور ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے ہی نہیں ہونا چاہیے یہ تو صدی اللہ کے ساتھ جنگ ہے جنگ ہے اور اس میں سب سے ہماری گورنمنٹ کیا سدھی بات کروں گا ہم تاجر لوگ ہیں جتنے بھی سب سے پہلے اس قوم کو ٹھیک ہونا پڑے گا ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا ہم ٹھیک ہوں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہاں پہ ہمارا نظام کچھ ایسا ہے کہ میں جو مردی کرتا پھر میں دوسروں کو برا کہوں گا یار وہ برا ہے ہونا چاہیے سوس ہے پاک ہونا چاہیے اس چیز کو تو برکت بھی پھری ہوگی ملک بھی پھری چلے گا ورنہ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا مہنگائی یہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا جب تک سو ختم نہیں ہوگا سر بہت شکریہ السلام علیکم ملک میں خوشحالی لے کے آنے والے لوگ اب دوبارہ ایک دفعہ آئی ایم ایف کا سہارا لے رہی ہیں اب دوبارہ آئی ایم ایف کی شرط شرائط جو ہے نا وہ قبول کرنے جا رہے ہیں مطلب مہنگائی دوبارہ اس ملک میں آئے گی تو ان کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آگے مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہے آپ کے سامنے بروزگاری ہے روزگار ہے نہیں ہے جس کی ویسے آگے لوگوں کی سکت نہیں ہے خرید و فروخت میں جو نا یہ دیکھیں بزاروں کا عید کا دن ہے رمضان ہے تو بزاروں میں رائش نہیں ہے کسٹمر نہیں ہے آگے لوگ پریشان ہیں تو کیسے جو نا مزید بوجھ جلے گا بجلی آگے مہنگی ہے گیس مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو جو کام ہے کپڑے کا کام ہے کیسے چل رہے ہیں کاروبار ہی نہیں ہے کسٹمر ہی نہیں ہے کاروبار ہوگا تو یہ تقریبا جب الیکشن سے پہلے گئی بلکل جو نا وہ کام جو نا بلکل سٹمپ ہو گیا مطلب جو پی ٹیم کے دور گزر ہے ڈیٹھ سال وہ گزر ہے اور ابھی کا یا عمران خان کے دور میں بھی ایسی تھا نہیں عمران خان کے دور میں پھر بھی کاروبار چال رہا تھا لیکن یہ جب سے یہ الیکشن کے فضاء تھی کہ الیکشن کے بعد کاروبار ٹھیک ہو جائیں گے بیروزگاری کم ہو جائے گی گربت کم ہو جائے گی مہنگائی کم ہو گی ابھی تک تو کچھ بھی ایسا جو وہ دیکھنے میں نہیں آرہا سیر آپ کچھ کہیں گے سیم یہ سارا کچھ بوس اس میں کوئی نئی بات ہو ہے نہیں جو کرنی ہے مہنگائی اتنی کر دیا ہے جو گریب اب وہاں میں وہ کیسے کھائے گی وہ کہاں سے اپنا گزارہ کرے گی اس کی زارویہ تنہا ہے دیار ہی ہے ڈیلی کی ٹھیک ہے تیز زاروین ہے تیز زارو کا تو اس کو بل ٹھوکے دے دیا گیا اس کا وہ کیا کرے گا وہ بچے والے گھر کھائے کیا کرے یہ گیزے نہیں بل دے گا تو گیز اتار کے لے جائیں گے اس سے اچھا تو سلنڈر ہے پھر وہ سلنڈر بندہ لے لے آپ کو اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہیں کہ یہ کچھ اچھا ڈیلیور کریں گی یعنی کیونکہ شباشی صاحب ہیں یا عاصف زرداری صاحب ہیں علیم خان ہیں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی تنخواہی بھی نہیں لیں گے یہ جو ہے نا یہ بات آپ کے ٹھیک ہے وہ نہیں لیں گے وہ ایک بات ہے ان کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا دکھانے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا جو بھی حکومت ہے یہ سمجھے کہ سب کے پاس وہ آخری چانس ہے اس میں جو بھی آئے گا وہ اس کو کچھ نہ کچھ کرنا بڑے گا لیکن یہ جو شرائط وغیرہ نا یہ تو مزید عوام پہ بوجھ جلے گا نا وہ تو اس میں ٹھیک ہے وہ آئی ایم ایف کی جو بھی شرائط مانتے ہیں تو وہ تو عوام پہ ہے لیکن اس کے مطابق ان کو ریلیف میں جو نا ان کو حکومت کو چاہیے جو عودے دار آئے ہیں ان کو چاہیے تاکہ آنے والا وقت جو نا ان کا مضبوط ہو سر آپ کچھ جو سیٹ مریم نواز کو ملی ہے نا وہ نواز شریف صاحب کو انہی چاہیے تھی اس ٹائم وہ ادنا دیتے ہو زیادہ بہتر تھی کیونکہ اپنے پاس وہ اکتے خود وہ آتے پھر تھا سلام علیکم وعلیم اسلام بھئی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری شرائط دوبارہ ہم قبول کرنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی تو کیا یہ شرائط ہمیں قبول کرنے چاہیے کیونکہ قبول کریں گے تو مہنگئی ہوگی خوشحالی لانے والے لوگ دوبارہ مہنگئی لے کے آ رہے ہیں بھائی جن شرائط قبول کرنے چاہیے کیونکہ جو ہماری کمران ہے ان کی جیبیں کھالی ہیں وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے شرائط قبول کریں گے سب کچھ کریں گے مطلب ان کو کرنی چاہیے بھائی ان کی جیبیں کھالی ہیں خالی کیوں ہیں خالی کیوں ہیں بھائی وہ بکسن لوٹنے آئے ہوئے ہیں خالی یہ پاکستان کی تو خالی ہوگی ان کی جیبیں کس نے خالی کی ہیں ان کی جیبیں بھائی جان ان کے خراجات انہوں نے اب مزید یعنی کہ وہاں پہ پراپٹی بنانی ہے آپ کو کس نے بولے کہ لندن میں پراپٹی ہے ان کی بھائی جان آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا مجھے بلکل نہیں پتا مجھے بلکل نہیں پتا کیوں وہ ایسے الزام کیوں لگاتے ہیں وہ پھر لندن کیا لینے جاتے ہیں یہاں پہ لاج نہیں یہاں پہ ہوسپیٹل نہیں ہے یہاں پہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بیماری ہو جائے اللہ نہ کرے آپ کا علاج لہور میں نہیں آپ کو اسلام آباد جانا پڑ جائے تو آپ جو ہوگی نہیں جو گے پیسے نہیں ہوگی کسے نہ تکے کھا کے جائے گا دسو درہ کے لفٹ مانگ کے جائے گا پہنے ایک کنٹے زفر ہوتے کرا دیوں میں ہوں میں علاج کرانا جانا آپ کے پاس تو پیسہ ہے پڑھا کام پہ پیسے نہیں ہے یہ دیکھو سوٹڈ بوٹڈ جیسے تھوٹوپی کتنے سات ہزار کی ٹوپی پہنے ہوئی دس ہزار تسی سے ہی نواز شریف دے ہم درد دی گئے تسی ہے نواز شریف کے ہم درد والی بات نہیں ہے ان کے پلیلیٹس کا مسئلہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا ٹوپی ٹوپی سات ہزار دی ہے لگ رہی ہے نواز تسی چاریزار پیدا سے اٹر پایا ٹوپی تری قیمتی ہے نا ایوی ایس کے پاکستان دا کرزہ ہی لادے ٹوپی تو سی لائیو سیٹ لائیو پا میں پورا ٹوپی سیٹ لائیو پا میں پورا ٹوپی سیٹ لائیو پورا ٹوپی مانگی تھا نو سیٹ بے رہے ہیں پورا ٹوپی مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک طول الزام لگا رہے ہیں بھائی کس بات کا الزام ہے بزنس میں بزنس کرنے پاکستان میں بزنس کرنے پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں بزنس ہے یہ جو بھی حکومت لے کے نہیں جانے والے ہیں جو بھی کوئی امیدیں نہیں ہیں ان سے بھائی جو امیدیں تب ہوتی اگر یہ اقدار میں آئے ہیں سب سے پہلے گھی آٹا سستہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو تو کر رہے ہیں ابھی ابھی آیا ہے نا مریم نواز راشن دے رہی ہے سب کچھ چیزیں دے رہی ہے عوام کو بڑا ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے آپ ایک دفعہ ان سے امید وابستہ تو کریں کہاں پر ریلیف ملے یہ بتائیں آپ کو آٹا نہیں ملا کہاں پسے ملے آٹا آٹا کہاں تو آپ کہاں سے قریب ہیں بجن ہم مانگ دے بھی نہیں ہے مانگ دو سے مانگنا لاندیوں کا کام ہے ہم اللہ کا چھوکر ہے اپنا کمائی کرے کے رات کو لے کے جاتے ہیں خوشحالی دینے کی کوشش تو کر رہے ہیں اپنی طرف سے یا نہیں کر رہے ہیں آپ کو کہاں سے لگ رہے ہیں سب سے پہلے مریم نواز نے آتے ہی آپ کو ریلیف دیا ہے وہ آپ کو رمضان پیکٹ دے رہی ہیں وہ آپ کو آٹا دے رہی آپ کو چیلی دے رہی ہے کہاں پہ دے رہی ہے مستقاب جو روڈوں پہ دے رہی ہیں کسی نے کسی کو دیا دکھایا مجھے مجھے بھی نظر آئے چھوڑ کو چھوڑ نہیں کہا دے تو وہ کیا ہوگا جب فوج کے باتے ہر کس کو بتائیں کہ یہ چھوڑ ہے اس کے باوجود میں یہ بیٹی ہے تو اس کا کون دیم ہوا رہے ہیں غریب آوام تو بیچ میں مر رہے ہیں صحیح آپ آپ ڈیزرونگ ہیں آپ مستق ہیں میں آپ میں کیوں جن کا حق کیا جن کا ان کو بھی نہیں مل رہا تو ہمیں کیا لینے کی ضرورت ہے ہم تو اللہ کا شکر ہے کمائی کر رہے ہیں کام کرنے آتے ہیں گھر سے کام کر کے جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے مالکی ذات جتنا ہمارے حق میں ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جن کا حق ہے وہ راشن لینے کا وہ کھانے کا ان کو تو نہیں ملتا بھئی وہ بھلا گن کو ملتا ہے جو ان کے ورکر ہیں جو ان کے ساتھ ٹیچ ہیں جو ان کے ساتھ معاملات ہیں جن کی بات چیت ہے یہ فلانا آدمی آ رہا جی سو توڑا آ گیا جی راشن کا اس کے گھاری چلے گیا کسی کو نہیں ملا آجتا کم نے تو دیکھا نہیں ہے کسی کو دیتے کہ بھئی آپ غریب آدمی جب مانگنے والا جا رہا ہے کسی نے داثر پہ تو نہیں دیے آپ نے نہیں دیے آپ نے نہیں دیے داثر پہ کہ بھئی آپ غریب آدمی جو کھانا وہ خود کما آگے کھانا ہے ٹھیک ہے نا کسی حکمران نے نہیں دینا کسی تاجر نے نہیں دینا کسی نے کسی کو کچھ نہیں دینا جو کرنا ہے رب کی ذات نے کرنا اس کے بعد جس کے جس کے لیے ہونا اس نے خود کرنا ہے بہت بہت شکریہ سر انہوں نے چھے منہیں بزنس کرنا ہے بانوے انہوں نے اپنے لندن چلی آنا ہے بس تین ماہ اس کی چھے ماہ اس کی چلو آپس میں نانی سانجی کی ہوئی ہے چلو ٹھیک ہے کبھی نون لیک آگے اس حکومت کے مخالف نظر آ رہے ہیں مجھے حکومت کے بھئی کیا پی ٹی آئی کیا ہمیں کسی کا کبھی 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 سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ سب سے یہ پہلے بتائیں کہ یہ اداسی یہ گمگین چہرہ کیوں بنا ہوا ہے سب سے پہلے یہ بتائیں ہزاروں دکھ کے کیا کیا بتائیں وہ صاحب ہمارا اتنے دکھ ہے دیا ہے انہوں نے اب تو یقین کر خاموش رہتے ہیں ہم تو اب اللہ کی طرف رجوع کرنے شروع ہو گئے یا اللہ ہمارے پر مجھوس تو نہیں ہونا چاہیے نہیں پچتتتتر سال سے ایک سیاہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اب میں مجھوس رہو مرنے کے پاس مجھوس ہو وقت کیسے بہتر کی طرف ہو رہا ہے انسان تو بندہ خواہش رکھتا کہ یار چند سال بعد ہماری بہتری ہو جائے گی دس سال ہوگی دس سال بہتری ملک ہو جائے گا بیس سال بعد ہو جائے گا یہاں تو آپ جو بھی دیکھو ہمارا ملک بتر سے بترین ہو رہا ہے تو ہم کیا خوش سے خوشحالی کریں گے ہم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کر جو ہمارے ملک کے لیے خرابی پیدا کر رہے ہیں ان کو سب ان کو نہ کیا بلفاز استعمال کروں کیا کہوں کو کہ ہم غریبوں کو نہ کھانی نہ پینہ نہ بجلی نہ لینی نہ دی ہر طرف سے سوئی قیس ہم بناتے ہم خود کفیل تھے نائنٹی نائنٹ فیفٹے ٹو سے اس سے پروجیکٹ ہی نہیں منایا کہ ہم اب باہر سے لے کے آ رہے اتنی ایکسپینسیو دے رہے ہیں دہ 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 رو پر ہام بندہ دے رہا تو وہ کہاں سے پورا کرے گا آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط قبول کرنے جا رہے ہیں مطلب ملک میں دوبارہ مہنگی ہوگی تو ان یہ جو لوگ ہیں خوشحالی لے کے آنے والے ان کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں بھئی خوشحالی آئے گی ان لوگوں کے گھر آئے گی ملک میں نہیں آئے گی ان کی طرف آئیں گے ان کی خوشحالی پوری ہو جائے گی ان کی آج تک دیکھو آپ اس چیز میں میڈیا میں ہو جب بھی آئی ایم ایف سے پیسے کچھ پاکستان میں کوئی فیل ہوتا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ سرکولیشن ہوا ہے پتہ لگا ہے کوئی فیل نہیں ہوتا کہ پیچھے چھے آر بھر روپے آئے نہیں گھوش پڑھنا کتنے دفعہ آگیا کوئی ہمارے میں زندگی میں ہمارے کوئی خوشحالی آئی ہو کسی سبجیکٹ میں مشیحت میں کسی طرح بھی خوشحالی آئی ہو ہمیں کو رلیو ملا ہو یہ تو ان کے لیے آیا ہے وہ انہوں نے کھا لیا نا ہم پھر ہمارے پر بوجھ دیں گا کہ آئی جو امید رکھتی ہیں کہ کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں ہماری عمر ہو گئی یہ پچاس سال ہم نے تو نہیں دیکھا صرف زیوالہ کا دور تھا جو ہم نے دیکھا تھا کما چیک ان بیلس تھا اب تو پہلے آتے تھے کیا بجڑا ہے سال بات آتا تھا چھے امہ بات آتا تھا اب تو روز بجڑ بڑھنے والا آرہا کم ہونے والا کوئی نہیں آرہا شکریہ ناظرین یہ جو عوام کے تاثرات یہ سنیں آپ نے دیکھیں آپ کو پتہ چلی گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط قبول کرنا عوام کے لیے ایک بھاری ثابت ہوگا کیونکہ پہلے بھی آئی ایم ایف کی شرائط قبول کی ہیں اس گورنمنٹ نے اور پاکستان میں کتنی مہنگئی ہوئی ہے تو اب یہ جو آہ عوام ہے نا دوبارہ آئی ایم ایف کو آہ قبول نہیں کرنا چاہتی تو ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ